آزاد کشمیر میں مصطبع اقنون کی حکومت چند دنوں کی میمان رہ گئی لیکن وزرعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق ادرحان کے آبائی زلہ جیلم ویڈی کے مسائل جو کتو ہیں وزرعظم کے آبائی حلکین تحاپ کی بنی حافظ روڈ پانچ سال سے کھنڈرارٹ میں تبدیل ہے مطدد بار میڈیا نے وزرعظم آزاد کشمیر کی توجہ اس روڈ کی طرف مبزول کروائی لیکن مجال کے وزرعظم صاحب نے اپنے ذلے کی طرف کبھی توجہ دی ہو میں ہٹیاں بالا کا شہری ہوں اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر بنی حافظ روڈ جو اتنے عرصہ ادرحان سے خراب تھی اور امید تھی کہ ہماری جو برسر اقدار حکومت ہے وہ یہاں پہ آکے کچھ فنڈنگ کرے گی اور یہ کام کو ٹھیک کرائے گی لیکن ہمیں افسوس ہوا ہے کہ ہمیں اتنا بیوکوف سمجھا ہوا ہے فاروق ادرحان کی حکومت ہے کہ یہاں پہ ہمارے بلکہ دوسرے کی یہ کہہ ساتا ہوں کہ ہمارے ارمانوں پر انہوں نے مٹی بھینک دیئے اب یہ ہمارے سے وہ تماشا ہے وہ ڈراما ہے کہ یہ تیس تاریخ کے بعد جب اللہ نکر بارش ہو جائے گی تمام مٹی دل جائے گی اور وہی پتھر اور وہی چیزیں سامنے نکل آئیں گی یہ روڈ ہٹیاں بالا مین وزار سے شروع ہو کر بنی لنگڑال، بنی حافظ، لسدار، سیند آمن جیسے ہزاروں کی آبادی پر مشتمل دہارتوں کو جاتی ہے اسی روڈ پر بہت سارے تعلیمی ادارے بھی موجود ہیں یہ روڈ جیلم ویلی کے مشہور چوک بنی حافظ چوک کے نام سے مشہور ہے اس چوک میں بڑے بڑے شاپنگ مال ہیں اور آر روز سے اس چوک سے مختلف انٹرنیشنل ڈیڈیگیشن اور پاکستان بار سے آئے ہوئے سیاہ گزرتے ہیں مین چوک کے گڑوں اور ان گڑوں میں کھڑا پانی جیلم ویلی کے حسن کو بگاڑنے کے ساتھ ساتھ وزارعظم کی پانچ سالہ کات کردگی بھی سوال اٹھاتا ہے یہ پی ایم ازاد کشمی راجہ فاروق اہدر کا ابائی حلقے کی یہ مین روڈ ہے جس کا عالم یہ ہے کہ یہ پچھلے پانچ سال سے اسی طرح اس پر مٹی ڈالی جا رہی ہے اور اس کو پھر سے ایک پک کرنے کی صورت بنائی جا رہی ہے لیکن ہم تاجر برادری اتنے تنگ ہیں اس سے کہ آئے روز یہاں سے بارش ہوتی ہے سارا جتنا بھی گند ہے جتنی بھی دھول مٹی ہے کہ ہماری دکانوں میں چلے جائے اسی چوک میں بلدیہ کی نہ اہلی کی وجہ سے کچھرے کے ڈیر بھی یہاں کے تاجروں اور پیدر چلنے والوں کے لیے کسی عذیت سے کام نہیں حکومت کو صرف چند دنوں کا عرصہ رہ گیا وزرزم صاحب نے اس روڈ اور چوک کو پختہ تو نہ کروا سکے اور شاید تعمیرات آمہ کو حکم کیا کہ اس روڈ پر مٹی ڈال کر اس کے گڑھوں کو بھر دو جس کے بعد محکمہ تعمیرات آمہ نے روڈ پر مٹی ڈال کر حکمت آزاد کشمیر کے جوٹھے واردوں پر بھی مٹی ڈال دی اور روڈ کو ایک بار پھر مٹی ڈال کر ٹریفک کے لیے روان دوان تو کر دیا لیکن جب بارش ہوگی تو یہی مٹی پورے بزار کو کیچر کے ڈیر اور بدبو میں تبدیل کر کے وزرزم آزاد کشمیر راجعہ محمد فاروق ایدرحان کی پائنس علاقات قدرگی کا مو بولتا ثبوت بنے گی الیکشن دوزار اکی کی آمن آمن ہے لیکن وزرزم آزاد کشمیر کی ظلہ کی عوام اس بار مسلمان کی قدرگی سے ناخوش دکھائی دیتی ہے عوام کا کہنا ہے کہ اس بار وزرزم صاحب کو الیکشن میں کڑے اتصاب کا سامنا کرنا پڑے گا اب ووڈ کے استعمال سوچ سمجھ کر کریں گے مبارک حسین آوان کیٹو ٹی وی ہٹیاں بالا آزاد کشمیر